السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو آپ کے لئے لائیں ہوں منی پلانٹ کی اس کی کٹنگ کیسے لگائی جائے دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور یہ آپ اس کے نوٹس دیکھ رہے ہوں گے جب بھی کٹنگ سگانی ہو کم از کم نوٹس اتنے انچز جو ہیں باہر نکلے ہو یہ دیکھیں اسی وجہ سے پھر یہ جو ہے یہاں سے ہی کیونکہ جڑوں نے نکلنا ہوتا ہے یہ دیکھیں لیکن تھوڑے سے اگر آل لمبے ہوں اس کے نوٹس ہو وہ زیادہ بہتے ہیں اس کی کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گی یہ میں نے تھوڑی اسی کینچی سے یہ جو یہاں سے بلیک ہو رہا ہے اس کو میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی اور میں نے رکھی ہے یہ ہے روٹنگ پاورڈر میں اس کی نوٹس کے اوپر ہرکا ہرکا روٹنگ پاورڈر لگاؤں گی بہت زیادہ نہیں لگا کیونکہ جب آپ روٹنگ لگاتے ہیں کسی بھی چیز کی دیکھیں میں نے اتنا سی یوز کیا تو اس کے اندر خود بھی وہ ہوتا ہے روٹنگ ہارمونز جو ہیں پائے جاتے ہیں یہ تاکہ اس کی روٹس کرنے میں شورٹس ہونے میں اس کو آسانی رہے ہیں اب اس کے لیے مجھے چاہیے ہیئر پین کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لگاتے ہیں پلانٹس میں دونوں نوٹس جو ہیں یہ میں اس کو اس طرح اندر کر کے رکھوں گی میں تھوڑا سا ڈیک کر رہی ہیں بہت ہلکا سا یہ میں نے اس کو ایسے رکھنا ہے ایسے رکھ کے اس کے اوپر میں ہیئر پین کر دوں گی جب ہم پانی دیں گے اور ہیئر پین جو آپ کی جھوڑے کی ہے یا اگر بابی پین ہے تو آپ اس کو اس طرح سے اوپن کر دیں اور اس کو اس طرح سے رکھ دیں بس اتنا جب آپ اس کو پانی دیں تو کم از کم یہ باہر نہ آئے ٹھیک یہ میں نے اس کو یہاں سے اس کی سینٹر میں ایسے کر دیا اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی میں مٹی دے دوں گی ایک میرے پاس ایک اور نوڈ ہے یہ دیکھیں کٹنگ ہے موجود ہے اس کا بھی نوڈ دیکھیں بہت ہیلڈی اور اچھا نکلا ہوا ہے جو ہیلڈی نوڈ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی پکڑیں گے یہ دیکھیں یہ اب یہ نکل رہی ہے یہاں سے گلنے کا خطر ہے یہ نکلے گا اور جب بھی آپ کریں تو اس کو اسی طرح سے ہی لگائیں پتے تھے اس کے اوپر میں نے پتے اتار دیا اور اس طرح سے آپ نے اسٹیک لینی ہے تھوڑا سا اس پر ہارمون روٹنگ ہارمون سے لگانے پاودر یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا لگا رہی ہے سا سمپل اور اس کو میں نے اسی طرح سے اس سا وہ لگانا سکھا ہے اس کو اسی طرح سے جو نوڈ والا حصہ وہ نیچے آئے کیونکہ یہ تھوڑا سا کرب ہے اس کے اوپر بھی میں اسی طرح ہیرپین کی مدد سے اس کو سینٹر میں یہاں سے اس کو میں اندر کی طرف پوش کر دوں گی اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی مٹی رہا دوں گی بس اتنی سے بہت ہلکی سی جانگی ہے ایک اور چیز جب بھی آپ منی پلانٹ اگر انڈو رکھتے ہیں تو اس کو شیڈ میں رکھیں اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا نہ صبح مورننگ کی دھوپ نہ ایبننگ کی دھوپ دیکھیں تھوڑی اسی دیر کے لیے مورننگ دھوپ بلکل چھ سات بجے کی اس کو ہلکا سبس دھوپ پڑا اور یہ دیکھیں یہ برن ہونے لگ گئے ہیں اور اس کے فوڈ کے لیے اس میں صرف آپ نائیڈروجن ڈالیں جتنے بھی پتوں والے پلانٹ ہیں اس کے اندر صرف آپ نائیڈروجن کی جو خاد وہ یوز کریں یا آپ کے دمسٹر میں اسے جو مر جاتی ہے پتوں کی خاد دمسٹر میں فری پڑی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے وہ یوز کریں کہ اس میں ایک دوسری چیز بھی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ورمی کمپوز بھی شامل ہو جاتی ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں جتنے بھی لیوی پلانٹ لیوز والے پلانٹ ہوتے ہیں اس میں نائیڈروجن ہی ان کی خوراک ہوتی ہے تو آپ یہ کریں اور ان کو شیڈز میں رکھیں اور پانی میں نے ہفتے میں صرف ایک دفعہ دیتی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں جب دیکھیں آپ کی مٹی اوپر سے سوک رہی ہے اتنے اتنی انشاء آپ کی مٹی اگر سوک گئی ہے تو اس کے اندر ہرکا سا آپ سپریے کر دیں بہت ہیلڈی بہت اچھا ہے اس کی یہاں سے ہی میں نے آگے سے اس کی کٹنگ لگائی تھی ایک اور بھی کٹنگ ہے وہ اس کی بھی میں آپ کو بھیجوں گی اس میں کاماشرہ کافی ہی اچھے لیو نہیں کر رہی ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر ملیں گے اللہ حافظ